آپ نے کیا کرنا ہے ایز عام آدمی سب سے پہلے سورہ البکرہ کو گو تھو کریں وہ مسٹیکس دیکھیں جو ان سے ہوئی ہیں توبہ کریں اللہ سے انہوں نے دین کو مزاق بنا لیا تھا دین کو چینج کر دیا تھا اپنی مرضی کی چیز لیتے تھے جو اپنی مرضی کے خلاف جائے چیز نہیں لیتے تھے ہم بھی بالکل اس طرح کر رہے ہیں چاہے ہم انکار کر لیں جو مرضی کر لیں دین کا تمسخر کرتے تھے questions بہت زیادہ کرتے تھے ہر بات میں جو ہے وہ اعتراض لے کر آتے تھے and the list goes on and on and finally اللہ تعالیٰ نے humiliation ان پہ مسلط کی جو تاریخ جس کی قوار آج مسلمانوں پہ humiliation مسلط ہے please go to سورہ البکرہ اس کو سمجھ لیں کم از کم ڈیڑھ سو آیات تک سمجھ لیں آپ کا کام بن جائے گا ڈیڑھ سو آیات تک سمجھ لیں میں جو تھوڑی کوشش کی سورہ البکرہ کو explain کرنے کی انشاءاللہ اس کو جا کر دیکھ لیں ایک بار یوٹیپ پر موجود ہے علم کی طرف ہم نے آنا نہیں ہے قرآن ہم نے پڑھنا نہیں ہے صیرت ہم نے پڑھنی نہیں ہے اور غصے ہم نے فیس بک پر ٹکا کے دکھانے اپنے بچوں کی تربیت پر ہم نے ورکنگ کرنی نہیں ہے پیرنٹنگ ہم نے سیکھنی نہیں ہے دین سے ہم نے شرمندہ رہنا ہے بچوں کو کہ وہ مذہبی نہ ہو جائیں اس بات پر ہم نے شرم کھانی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیک کرنا ہے کہ ہمیں اروج ملے گا ہمیں امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی آکے ہمیں جو ہے نا وہ تخت پر بٹھائیں گے اور ہمیں اروج دیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں کہ ایسا نہ ہو کہ امام مہدی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جس کے خلاف لڑے ہیں وہ لڑنے والے وہ اس ان کے اپوزیشن میں خدا نہ خاصتہ کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا شمار نہ ہو جائے اللہ معاف کرے ہم نے پتہ نہیں مذہب کو کیا سمجھ لیا دین کو کیا سمجھ لیا کہ بس قرآن حفظ کر لو قرآن پڑھ لو اور قرآن جو ہے وہ رمضان ہے اس میں ختم کر لو ہم نے دین کا فلسوائی نہیں سمجھا نہ اپنے بچوں کو ریڈی کیا نہ اپنے بچوں کو سیرت پڑھائی نہ اپنے بچوں کی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تربیت کی نہ انہیں ویجن دیا نہ انہیں لیڈرشپ بتائی ہم نے ایک چھوٹا سا ویجن انہیں دیا تو یہ اس کے نتیجے آج ہم سب بھگت رہے ہیں سیدھی سی بات that is the reality آپ مانیں یا نہ مانیں آج ہم نے بچوں کو سیرت پڑھائی ہوتی گھول کے جیسے وہ اپنی کتابیں پڑھاتے ہیں ورک کر رہے ہیں وہ ان کے مائنڈز پہ شیپ کر رہے ہیں ان کے مائنڈز آج ہمارا بچہ بچہ امت کا درد فیل کرتا آج ہمارا بچہ بچہ جو ہے وہ صحابہ کی طرح بلکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ایسے صحابہ کرتے ہیں ہم کس طرح کی سیرت پڑھاتے ہیں ہماری کتابوں میں وہ اسلامیت کی کتاب میں کس طرح سیرت پڑھائی جاتی ہے اس کے practicality کیا ہے بچہ relate کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے اس سیرت سے بہت کام ہونے والا ہے ہماری دعویہ organization آپ youth club کو دیکھیں ہم کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کتنا اوپر جانا چاہتے ہیں سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہی کوئی نہیں لوگ ماشاء اللہ بہت دعائیں بہت دیتے ہیں لوگ پسند بہت کرتے ہیں ہم بہت appreciate کرتے ہیں we love all of you لیکن we want to go big we want to create institutes we want to create community centers we want to build مساجد ہمارے بس funds نہیں ادھر دیکھ لیں کس طرح سے funds پہ funds ہیں اور پورا ہولی وڈ ان کے کنٹرول میں پورا میڈیا ان کے کنٹرول میں مسلمان disunited مسلمان جو ہے اس کا vision ہی کوئی نہیں ہے وہ charity کرتا ہے تو charity کرتے وقت اس کا vision کوئی نہیں ہے مسلمان اگر جو ہے وہ کوئی schools کھول رہا ہے schools کھولتے ہیں اس کا vision کوئی نہیں ہے کوئی organization بنا رہا ہے organization کھولتے ہیں اس کا vision کوئی نہیں کہ میں نے کس طرح کام کرنا ہے میں نے manpower کیسے تیار کرنی ہے میں نے youth پہ working کیسے کرنی ہے تو یہ تو ہیں سارے issues اور مجھے پتا ہے issues آپ نے کئی بار سنے لیکن یہ reality check دینا بہت ضروری ہے اپنے بچے بچے کو دین سکھا رہے ہیں اس میں اپنا مذہب گھول رہے ہیں nationalism گھول رہے ہیں اپنی which is their right وہ یہ قوم ہے بھئی ان کا right ہے وہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں وہ سکھا رہے ہیں we on the other hand ہم میں سے آدھے انڈین کلچر سے influenced ہیں آدھے گورے کلچر سے influenced ہیں آدھے ویسے confused ہیں اور ہم اپنے بچوں کو دین اور مذہب پڑھاتے اور شرم کھاتے ہم اپنے بچوں کو کن سکولز میں ڈالتے ہیں جن سکولز میں وہ کہاں کا کلچر لے رہے ہیں یہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے میں تو سکولز سے میرا تعلق ہے مجھے پتا ہے ins and outs کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے ان سکولز میں ہم شرم کھاتے ہیں مسلمان ہونے میں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ